اسلام علیکم مستر زیہر میں ایک سو موجود ہوں بحری اٹھون کراچی پریسنٹ ون کے اندر پریسنٹ ون کے اندر بحریہ نے ڈائسو گز کے پلوٹس کی کٹنگ دی ہے بحری اٹھون کراچی کے مین گیٹ سے انٹر ہوتا ہی سب سے پہلے یہ پریسنٹ آتا ہے اور یہ ڈائسو گز کا سب سے زیادہ کنسٹرکٹیڈ پریسنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں تقریباً ایک ہزار کے راؤنڈ یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بیک سائٹ پہ جو ویلا دیکھ رہے ہیں یہ شاندار ویلا آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کے بلکل فرینڈ سائٹ پہ بہت ہی شاندار بہت بڑا پارک ہے اور اس کے ویلا کے بیک سائٹ پہ آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ اس کی موسک ملتی ہے اس پریسنٹ کی اور اس کی اگر شاپنگ گیلری کی بات کریں تو وہ بھی بلکل اس کے ساتھ پریسنٹ 2 کے اندر پراپر شاپنگ گیلری بھی موجود ہے تو لوکیشن وائز یہ بہت جاندار ویلا ہے اور اگر فسیلیٹیز کی بات کریں تو اس کے سٹرونڈنگ میں آپ کو تمام فسیلیٹیز ملتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بیک سائٹ پہ آپ جو ویلا دیکھ رہے ہیں یہ شاندار ویلا آپ کو وزٹ کرواؤں گا اگر مزید آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مسٹرز یا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو ابھی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آؤ میرے ناد جی تو یہ ویلا کا خوبصورت فرنٹ الیویشن ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری یہاں پر گارڈنگ ہوئی ہے پودے لگیں اتنی دوب ہے آپ کو یہاں پر چھاؤں ملے گی تو یہاں پر آپ کو گارڈنگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی یہ جسٹ آپ نے لون اپنا منٹین کرنا ہے تو ڈیٹس اٹ اور یہ ویلا ایکسٹر لینڈ کے ساتھ سیمی کارنر ہے اگر اس کے میں فرنٹ کی بات کروں تو نارملی جو ڈائس او گاز کے پلوٹس ہوتے ہیں ان کی جو فرنٹ ہے وہ تھرٹی فائیو ہوتا ہے اس کا فورٹی فائیو دس فٹ اس کا فرنٹ زیادہ ہے اور ایکسٹر لینڈ بھی ہے اس کے ساتھ اور اچھی بات یہ ہے کہ سیمی کارنر ہے اس کے بالکل ساتھ بھی آپ یہاں پر خوبصورت آپ اپنا گارڈن سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ویلا کی آپ وینڈوز دیکھ سکتے ہیں کتنی باہر کی طرف کھولتی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی وینٹیلیشن آپ کو خوبصورت ملے گی دن ٹائم اگر آپ لائٹ نہ بھی یوز کریں تو آپ اچھا ایک ویو لے سکتے ہیں تو ابھی ہم ویلا کے اندر انٹر ہوں گے ابھی یہاں سے ہم کار پوچ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ اس کا کار پوچ ایریہ ہے یہاں پر بھی آپ ایکسٹر سپیس دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا دس فٹ جو فرنٹ ہے وہ زیادہ ہے اس لیے یہاں پر ایک اور دو بڑی گاڑی یہاں پر دو پارک ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا گارڈن آپ کو ملتا ہے یہاں پر پراپرون نے سیٹ بھی کیا ہوگا ہے اور یہاں پر اس کا انڈ ہوتا ہے تو یہاں پر ویلا کے ساتھ کاریڈور بھی چھوڑا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاریڈور کی سپیس کتنی وائیڈ ہے یہاں پر واشنگ اوریا بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیگ سائیڈ پر جائیں تو یہاں پر سرونٹ کواٹر بھی اس کا سیپرٹ دیا گیا ہے اور بیک ساریڈ پرا بھی آپ وہ شنگ ایڈیور بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور سرونٹ کواٹر یہاں پر موجود ہے اور سرونٹ کے لیے بھی یہاں پر واشخوم جو سپیس ہے وہ سیپرрьٹ ہے اب بھی ہم ویلا کے اندر کی طرف چلتے ہیں اور یہ خوبصورت ویلا آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پتھر یوز کیا گیا ہے اور انٹرنس گیٹ کے اگر بات کریں تو سولیڈ گیٹ یہاں پر لگایا گیا ہے اچھی ورک استعمال کی گئی ہے اور انٹر ہوتے ہی یہ شاندار آپ کو لپ ملتی ہے یہاں پر اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو روف لائٹس کے ساتھ آپ کو وائٹ فنچنگ میں سیلنگ ملتی ہے اور ہم سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ روم میں ہم انٹر ہوں گے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا سپیس آپ کو ملتی ہے فور وینڈوز اس کے اندر انسٹال ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا گا اس کے سائز کا کتنا بڑا سائز یہاں پر آپ کو ملتا ہے اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو وائٹ فنچنگ میں روف لائٹ کے ساتھ وڈن ٹچ میں آپ کو سیلنگ ملتی ہے اور اس کے بالکل ساتھ آپ کو کچن کا ایریا ملتا ہے یہ اس کا کچن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کوارٹی یوز کی گئی ہے وارڈروب میں اور آپ کو یہاں پر اگزاس ملتا ہے یہاں پر برنر بھی یہاں پر انسٹال ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈرٹی کچن ہے وہ بھی ملتا ہے وہ سیپرٹ رکھا گیا ہے یہاں پر بھی اگزاس ملتا ہے برنر آپ کو یہاں پر بھی ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو سینک بھی ملتا ہے اور ابھی ہم ٹرائنگ روم سے واپس اس کے سین کی طرف آئیں گے سین میں جانے سے پہلے یہاں پر پورڈر واش روم بھی دیا گیا ہے سیڈیوں کے نیچے بھی آپ یہاں پر یہ چیزیں بھی طرح سیٹ کر سکتے ہیں یہاں ایکسرا سپیس رکھی گئی ہے اور یہ پورڈر واش روم ہے اس کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اس کے جو رومز اور واش روم کے سائز ایکسرا ہے ویڈیو میں آگے آپ چل کے دیکھیں گے یہ اس کا لاؤنچ کا ایریا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لاؤنچ کا بھی سائز اچھا ہے مناسب ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو یہاں پر گریل ملتی ہے تاکہ آپ کو وینٹیلیشن کا کوئی ایشو نہ آئے اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنچنگ میں روف لائٹ کے ساتھ آپ کو سیڈنگ ملتی ہے اور یہ کچن اور یہ ڈرائنگ روم آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی ہم اس کے فرس بیڈروم کی طرف انٹر ہو گئے یہ اس کا فرس بیڈروم ہے واو یہاں پر بھی آپ اس کے سائز کا آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اچھا سائز آپ کو بیڈروم میں یہاں پر بھی ملتا ہے اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنچنگ میں روم فلائٹ کے ساتھ وڈن ٹچ میں آپ کو سیڈنگ ملتی ہے اور یہاں پر چھوٹے خوبصورت فنوس بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے اندر ہی آپ کو کبرٹس ملتی ہیں واو یہاں پر بھی اچھا مٹیلیشن کیا گیا ہے سپیس کو بڑی اچھی طریقے سے یوٹلائز کیا گیا ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی کبرٹس گارہ لے کرنی آپ کو تقریباً ہر روم میں کبرٹس ملیں گی اور اس کے بالکل ساتھ واشنگ کا آئیڈیا واشنگ کے اندر انٹر ہوتا ہی واو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں سپیس کتنی ایکسا دی گئی ہے یہاں پر آپ کو شاور کا آئیڈیا سیپرن ملے گا یہاں پر کمپورٹ ہے اور یہاں پر آپ کو بینٹی بھی کچھ ایکوالٹی اچھی فنشن میں ملتی ہے اگر اوپر دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنشن میں روم فلائٹ کے ساتھ آپ کو کھلنگ ملتی ہے ابھی ہم اس کے سیکنڈ بیٹروم کے طرف انٹر ہو رہے ہیں یہ اس کا گروند فروٹ پر سیکنڈ بیٹروم ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ ستے ہیں روم کا سائز کتنا ایکسٹر رکھا گیا ہے اور اس روم کے اندر بھی دو گریف کی انسٹال ہے یہاں پر بھی آپ کو وینٹی لیشن اور روشنی کا کوئی اشید جب پیچ نہیں آنے والا اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنشن میں روم فلائٹ کے ساتھ آپ کو سیلی ملتی ہے اور یہاں پر بھی خوبصورت سلوک لگائے گئے اس کے ساتھ ہی آپ کو واشروم واو یہ تو سب سے بڑا واشروم ہے یہاں پر بھی چاور کا آریا سیپرٹ ہے یہاں پر کمپورٹ ہے واشروم کا آریا اتنا وائٹ ہے کہ یہاں پر آپ کو دو جو ہے وہ وینٹی ملتی ہیں اور واشروم کے اندر ہی آپ کو یہ کبڑز دیا ملتی ہیں ابھی اس کی کلینی یہاں سے ہوگی لیکن کبڑز آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی جہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو ابھی ہم اس کے روم سے واپرین کی طرف جائیں گے سیہن سے ہوتے ہوگے ابھی ہم پسٹ فٹور کی طرف جا رہے ہیں گراؤن فلور پر دو بیٹ روم ہے اوپن کچن ہے پریٹی کچن ہے ٹرائنگ روم ہے ابھی ہم اس کے پرسٹ فٹور کی طرف جا رہے ہیں پرسٹ فٹور پر جاتے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہم کیلئے یوز کیا گیا ہے پتھر یہاں پر بلیک ڈچ کے ساتھ بہت اچھا پتھر یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی اچھو پیلنگ یوز کی گیا ہے تو ابھی ہم اس کے پرسٹ فٹور کے طرف جا رہے ہیں فرس فلور پر آتے ہی آپ کو ڈیفرنٹ ٹچ یہاں پر ملے گا یہاں پر ٹائل ہے وہ اچھی ڈیوز کی گئی ہے کلپرنگ گریٹ بہت اچھا ہے اور یہاں پر اینٹر ہوتے ہی آپ کو وائٹ فنشن میں روس فلائٹ کے ساتھ بودن ٹچ میں آپ کو یہاں پر سلی ملتی ہے اور فرس فلور پر اس کے تین بیٹ روم ہے اس کا سٹور روم ہے کچن سیپریٹ ہے ابھی ہم فرس بیٹ روم کے یہاں پر بھی آپ سپیس دیکھ ستے ہیں کتنی وائٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں روشنی اگر میں اس کی لائٹس اوپ کر دوں تو دیکھ ستے ہیں کہ لائٹنگ میں آپ کو کوئی کمی نمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنشن میں روف لائٹس کے ساتھ آپ کو سیلنگ مرتی ہے اور ویو کی بات کریں تو یہاں سے ہی آپ کو ویلا کا فرینڈ ویو ملے گا اور اگر آپ نے سائیڈ سے جو گارڈن ہے اس کا ویو لینا ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر سے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بلکل اٹیچ واش روم ہے یہاں پر ابھی فرنٹ ٹچ کے اندر اس کے واش روم کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل فرنٹ پر آپ کو وینٹی ملتی ہے اچھی قوارڈی اچھی کنشنگ میں اور اس کے ساتھ کمپورڈ ہے اور شابر کا ایریا یہاں پر بھی سیپررٹ ہے اور اس کے سامنے آپ کو کپرڈ بھی ملتی ہیں جی تو ابھی ہم فرس روڈ سے اوٹر ہوئے اس کے لاؤنٹ پر جائیں گے یہ اس کا لاؤنچ کا ایریا ہے لاؤنچ آپ دیکھ ستے ہیں کہ کتنا وائٹ یہاں پر بھی سپیس رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کا آپ کو یہاں پر بھی کوئی ایشو فیس کرنا نہیں پڑے گا اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ ٹچی میں روخ لائٹ ستار بھوڈن ٹچ میں آپ کو یہاں پر ٹیفرنٹ سیلنگ ملتی ہے اور اس کے بلکل فیسنگ پر آپ کو اوپن کچن پر جو ملتا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ ستے ہیں سپیس کو کتنے اچھے طریقے سے رسپلائز کیا گیا ہے اور اس کے بلکل ساتھ آپ کو سٹور روم کا ایریا بھی ملتا ہے تو یہاں پر بھی ایکسرا سپیس ہے سٹور روم کی ابھی ہم اس کے سیکنڈ بیٹروم میں جائیں گے سیکنڈ بیٹروم میں جانے سے پہلے آپ کو میں یہ ایریا دکھاتا ہوں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ایریا دیزائن کیا ہوا ہے یہاں سے جو ٹروف کی طرف جاتا ہے وہ راستہ ہے اور دوسرا یہاں پر آپ سٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور لون کا ویو آپ یہاں پر بھی لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف جائیں گے یہ اس کا سیکنڈ بیٹروم ہے بز سور کے اندر اور یہاں پر بھی آپ سپیس دیکھ سکتے ہیں سپیس کو بڑے اچھے طریقے سے اپلائز کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ایکسٹر لینڈ ہے اسی وجہ سے اس کے روم جو ہیں ان کا سائز آپ کو بڑا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی جو جود ہے وینٹیلیشن کا یہاں پر بھی آپ کو کسی پیس کرنانی پڑے گا اور اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح روم سٹائٹ کے ساتھ بائٹ فنچنگ میں آپ کو سیننگ ملتی ہیں اور اس روم کے ساتھ بھی اٹیج واشروم ہے واشروم میں جانے سے پہلے آپ کو یہ کبرٹس ملتی ہیں اس سپیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے اٹلائز کیا گیا ہے اور فنچنگ اوٹ بلاس اور اس کے ساتھ یہ اس کا واشروم کا ایریا یہاں پر بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں واشروم کا کتنا وائٹ رکھا گیا ہے یہاں پر تو شاور کے ایریا برکل سیپریٹ رکھا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو کمپورٹ ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو اچھی فنچنگ میں وینٹی ملتی ہے ابھی ہم اس کے فرس فلور کے تھرڈ بیٹ روم کی طرف جا رہے ہیں جی تو یہ اس کا تھرڈ بیٹ روم ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس کتنی وائڈ ہے یہاں پر بھی دو گریل مجود ہیں روشنی کا اور وینٹیڈیشن کا آپ کو یہاں پر بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو اسی طرح وائٹ فنچنگ میں روف لائٹ کے ساتھ وودن ٹیچ میں آپ کو سیننگ ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر چوٹ چوٹے فنوس بھی ملتے ہیں اور یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے واش روم کا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایک پراپر روم ہے کیونکہ یہ واش روم بہت بڑا ہے اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں واؤ یہ سب سے بڑا واش روم مجھے تو لگ رہا ہے اور یہاں پر آپ اینٹر ہوتے ہی دیکھ سکتے ہیں دو وینٹی مجود ہیں کیونکہ ایکسٹرہ سپیس ہے اس واش روم کی اور اس کے ساتھ بلکل شاور کے آریے سیپرٹ ہے یہاں پر کمپورڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبرٹس آپ کو اس واش روم کے اندر بھی ملیں گی تو سپیس کا آئیڈیا آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو جسٹ آپ نے اپنے کلاوس لے کر آنے یہاں پر لٹکانے کوئی آپ کو کبرٹس کی ضرورت نہیں پڑھنے والی اس ویلا کے اندر تو ابھی آپ کو ٹیرس دکھاتا ہوں ٹیرس کے اندر بھی ایکسٹرہ سپیس ہے بہت آٹلاس ہے جی تو ابھی ہم ٹیرس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کا ٹیرس کا آریہ ہے یہاں پر آپ سپیس دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا ایونٹ آپ یہاں پر کروا سکتے ہیں بارہ سے پندرہ چیئر آپ ایزلی یہاں پر لگا سکتے ہیں اگر ویو کی بات کرے تو بلکل فرنٹ پر آپ کو ویلا کا ویو ملتا ہے اس کے بلکل ساتھ یہ خوبصورت پارک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ واکنڈ ڈسٹنس پر اور یہاں پر آپ کا لون بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی فنچنگ میں کتنا اچھا ڈیزائن یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ویلا کی اگر میں آسکنگ پرائس کی بات کروں فورک روڑ پچسیس لاک میں آپ کو یہ ویلا مل سکتا ہے آپ یہاں پر آئیں ہم آپ کو وزر کروائیں گے اس کی مزید آپ کو ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے ہمارے نمبر موجود ہیں یہاں پر آپ رابطہ کریں اور آپ کو اس کی مزید بھی ڈیٹیل مل سکے گی تو اس کی اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے فرنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ویلاز ہیں لیکن دونوں ویلاز کے جو گیٹ ہیں وہ سٹریٹ کی طرف کھلے گا ایک کا اس طرف کھلے گا دوسرے کا اس سٹریٹ کی طرف کھلے گا تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ فرنٹ پر آپ کو کوئی بھی یہاں پر اوپن ڈور نہیں ملے گا تو گرین بیلٹ کا جو ویو ہے یہاں پر بھی آپ لے سکتے ہیں تو لوکیشن ویڈ بہت جاندار ویلا ہے ایک دفعہ آسکنگ پھر بتا دیتا ہوں فروڈ کروڈ پچیس لاکھ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کی آسکنگ پرائس ہے مزید ویڈیوز کے لیے مزید ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو اب تک کے لیتا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ